اللہو 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 اللہ کہ خدا کی طرف سے یہ اناؤسمنٹس ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ کہ جو کوئی حاجت رکھتا ہو مجھ سے تو حاجت طلب کرے میں اس کی حاجت کو آج کی رات میں پورا کرنے والا ہوں ہے کوئی میرا بندہ آپ آج کی رات میں جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو تو میں اس کے گناہوں کی معافی آج کی رات میں عطا کرتا ہوں ہے کوئی میرا بندہ کہ جو آج کی رات میں تنگی یا رسک کی شکایت لے کر آئے کہ اس کا رسک ہم نے تنگ کر دیا ہو تو آئے میں آج کی رات اس کے تنگ ہونے والے رسک کو کھول دیتا ہو ہے کوئی آج کی رات جو میرا بندہ مریض ہو بیمار ہو اور شفاہ اور صحت کاملہ چاہتا ہو تو میں آج کی رات کی برکت سے اس کو شفاہ کاملہ صحت آجلہ عطا کرتا ہوں ہے کوئی میرا بندہ جو آج کی رات اس سے دعا کرے جو اسیر ہو قائد و بند میں گرفتار ہو تو میں آج کی رات میں اسے رہائی نصیب کر دیتا ہوں ہے کوئی آج کی رات میری بارگاہ میں کسی ظالم کے خلاف ہاتھ اٹھا کر بددعا کرنے والا کہ میں اسے ظالم کے شر سے آج کی رات میں نجات عطا کر دیتا ہوں تو آج کی رات میں دعا قبول کرنے کا وعدہ خود پروردگار عالم نے کیا اور عجیب جملہ ہے دعا ابو حمزہ سمالی کا یہ بہترین دعا امام سید سجاد علیہ السلام نے جناب ابو حمزہ کو عطا کرتا ہے آپ غور کیجئے اشارت فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کا طریقہ سکھاتے بھی خدا سے کہیے پروردگار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تو دعاوں کی قبولیت کا وعدہ کر کے پھر دعاوں کی قبولیت کا دروازہ بند کر دے اپنے گھر کسی مہمان کو بلا کر کیا کوئی میزبان گھر کا دروازہ بند کیا کرتا ہے یا تو بلاتا ہی نہیں اور اگر بولا لیا ہے تو دروازہ بند کیوں کر دیا یا تو خدا دعا کی دعوت دیتا ہی نہیں اور اگر دعا کی دعوت دے دی ہے تو اجابت کا دروازہ بند کیوں کر دیا اللہ اکبر خدا کی شان سے خدا کی منزلت سے یہ بات زیبہ نہیں ہے کہ وہ پہلے تو کہے کہ آؤ مجھ سے دعا مانگو اور جب کوئی دعا مانگنے کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرے تو خدا کے جاؤ میں تمہاری دعا قبول نہیں کرتا خدا تجھ سے ایسا گمان نہیں ہو سکتا یا وہ روایت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس فرماتے ہیں جس کو دعا کی توفیق عطا کر دی گئی اسے اجابت ضرور دی جاتی ہے اب یہ الگ بات کہ اجابت یہاں ملے اجابت آپ کو آپ کی دعا کے شکل میں ملے اجابت آپ کو روزیں قیامت کسی اور اچھے انداز سے ملے آپ کا ہمارا کام تو دعا مانگنا ہے اور انہی دعاوں میں مسلسل آپ کی خدمت میں ایک دعا کا حوالہ چلنا تھا اسمائی آزم کے حوالے سے کہ خدا کے نام لے کر دعا مانگیے اور خدا کے کون کون سے نام لے کر دعا مانگی جائے تو خدا دعائیں قبول کرتا ہے خدا کے سارے اچھے نام ہیں جس نام سے چاہیں دعا مانگ لیں خلد اللہ عبد الرحمن اللہ کا نام لے کر یا رحمان کا نام لے کر دعا مانگیے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انہی دعاوں میں سے ایک خاص دعا جو ہم بیان کرتے چلے آئے دعا سماعت کے اعتبار سے عام طور پر دعا سماعت کا ایک نام دعا شبور بھی ہے یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد سے ارشاد فرمایا تھا جب یوشہ بن نون جا رہے تھے اور مالقہ سے جنگ کے لیے تو تمام تر اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ اس دعا کی تلاوت کرو اور اپنے گھر کے دروازوں پر دعا لکھ کے لٹکا لو اگر کوئی مقدمے میں کامیابی چاہتا ہو بس شرط یہ کہ برحق ہو ظلم اور فساد پر نہ ہو باطل پر نہ ہو برحق ہو اپنے مقدمے میں کامیابی چاہتا ہو کسی اپنے معاملہ کاروبار میں کامیابی چاہتا ہو تو اپنے ساتھ دعا شبور کو لے کے چلے شبور کے ایک معنی کیے گا یہ تین معصومین کے ناموں کا خلاصہ بھی ہے یہ کون تین معصومین حضرت شبرو شبیرو مشبر حلوات پڑھیں محمد والے محمد یعنی کہ سرکار سید سبت اکبر سبت اصغر اور حضرت محسن شہید یہ تین معصومین کے نام کا خلاصہ دعا شبور کا نام دعا سمات جمعہ کا دن آخری ساعت میں اگر کوئی انسان آج کی رات میں دعا مانگے آج کی رات کا موضوع الگ صبح کے وقت میں دعا مانگے صبح کے وقت کا موضوع الگ شام کے وقت میں دعا کل مانگے اس کا موضوع الگ شاید بات کو آسان کرتے ہوئے یہ موضوع الگ یہ موضوع الگ کیا ہوتا اگر سارے سارے اوقات برابر ہوتے دعا کے لیے تو معصومین دعاوں کے انواع اخسام بیان نہ فرماتے صبح کی دعائیں الگ ہیں شام کی دعائیں الگ ہیں رات کی دعائیں الگ ہیں دعائے نتبہ صبح کیلئے دعائے احد صبح کیلئے دعائے کمیل رات کیلئے دعائے سماعت شام کیلئے تو اگر سارے اوقات برابر تھے تو جونس یہ دعا جب چاہو پڑھ لو لیکن ایسا نہیں ہے بڑی آسان سی مثال ہے جب کوئی طبیب کے پاس جائے اور طبیب اس کو کوئی دعا لکھ کر دے تو بتاتا ہے کہ صبح کونسی کھانی ہے اور شام کونسی کھانی ہے اور دیکھو دو ایسی انٹی بائٹکس ہیں کہ ان کے درمیان کم از کم آٹھ گھنٹے کا فاصلہ ہو یا ان کے درمیان کم از کم چھ گھنٹے کا فاصلہ ہو تو جیسے جیسے جسمانی دوائیں ہیں ایسے روحانی دوائیں بھی تو ہیں جو شکل دعا میں ہیں علوات پڑھیں محمد و آلے محمد